بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شاہ مشیر آپ لوگوں کا فزیکس ٹیچر جو ہے یہ ہمیں سٹارٹ کیا ہوئے آج کا ٹاپک جو ہے وہ تو بھائی ڈیر سٹوڈنٹس آج میں نے جو آپ لوگوں سے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ نیوٹن سیکنڈ لاؤ ہے ویری ویری اپورٹن لاؤ بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ لاؤ آپ کو بتاتا ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ ایک یونیورسل لاؤ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بھی اپورٹن سہی سمجھے ہیں کہ یہ واقعی ہی ایک بڑا اپورٹن لاؤ ہے نیوٹن سیکنڈ لاؤ جو ہے یہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کرے گا سب سے بڑی بار جس میں آئے گا کہ نیوٹن خود اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے سیکنڈ لاؤ او موشن سب سے پہلے ہم اس کا انڈوڈکشن دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ نیوٹن کی جو لاؤ او موشن میں اس میں جو سب سے امپورٹن بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ آپ کو اس وقت اپلائے کرتے ہیں جب آپ نیٹ فورس کی بات کر رہے تھے بچے بہت سے بچے اس چیز کو غلط قیسٹن جو ہے وہ آنسر لکھ دیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز میں یہ آپ کی بک میں ایم سی کیوز بھی بنا ہویا ہے کہ نیوٹن کا لاؤ نیٹ فورس کے لیے ہے جب بھی نیٹ فورس کی بات کریں کہ پھر ہم نیوٹن لاؤ کو اچھے سے جو ہے وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں یہ لاؤ کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک باڈی ہے ایک باڈی جس کا میس ایم ہے ایک باڈی ہے جس کا میس ایم ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ایک فورس لگاتے ہیں اور وہ فورس ایف سے ہم نیپیزینٹ کر لیتے ہیں جب آپ نے اس باڈی کے اوپر فورس ایف لگائی تو یہ باڈی کیا کرے گی موو کرتا شروع کر دے گی with an acceleration of A اب یہ لاؤ کہتا ہے یہ لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی باڈی جس کا میس ایم ہو اگر آپ اس کے اوپر فورس اپلائے کرتے ہیں تو اس میں acceleration پروڈیوز ہو جاتا ہے جو پروڈیوز acceleration ہے یہ directly proportional ہوتا ہے فورس کے اور یہی acceleration inversely proportional ہوتا ہے باڈی کے mass کے تو دوبارہ فن لے کہ یہ لاؤ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی باڈی کے اوپر جس کا میس ایم ہو فورس اپلائے کرتے ہیں اور وہ فورس جو ہے اس کی وجہ سے باڈی میں acceleration پروڈیوز ہو جاتا ہے وہ ہی acceleration جو ہے وہ inversely proportional ہوتا ہے اس کے mass کے تو یہ اسیس دا دیفنیشن آف سیکیل لاؤ اف موشن very important اس کے mathematical steps جیسا میں نے ابھی بولا تھا کہ acceleration جو ہے وہ فورس کے directly proportional ہوتا ہے اور mass کے inversely proportional ہوتا ہے پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں پھر جو ہے یہ ہم دونوں کو combine کر لیتے ہیں جب دونوں combine کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ proportional sign آ جاتا ہے proportional sign کو جب ختم کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی constant use کرتے ہیں اور یہاں جو constant use کیا گیا ہے وہ K اور K کی اگر ایسا ہی system international units میں اگر اس کی value دیکھیں تو وہ جو Newton نے consider کی جی value وہ بانتی ہے اس نے کہا تھا K کی value بانتی ہے اب آپ K کی جی value وار پٹ کریں تو F is equal to M ہی آجے گا F is equal to M is very 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 important relation بہت important relation ہے اس سے بہت سی چیزیں آپ کو پتا چل جاتی ہیں کہ acceleration کیسا ہوتا ہے gravitational acceleration کے بارے میں بہت idea ہو جاتا ہے weight کے بارے میں ابھی next topic ہوئی ہوگا اس کے بارے میں بڑا idea ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے F is equal to M میں بولانے میں اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے start میں کہا تھا کہ یہ law اس لئے important ہے کیونکہ اس law میں Newton نے first time جو unit تھا force کو اس کو define کیا یہ law کہتا کیا یہ law یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں 1 Newton جو ہے is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg کہ یہ law میں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک body ہے جس کا mass 1 kg ہے اور وہ 1 kg والی body جو ہے اس میں acceleration 1 meter per second square جو ہے وہ produce ہو جاتا ہے پھر ہم اس force کو جتنی force لگائی جاتی ہے اس کو 1 Newton کہتے ہیں اسی کو mathematics میں 1 kg meter per second scale بھی کہا جاتا ہے تو یہ short میں آپ کو پوچھتا ہے what is force and define its units بچے کیا کرتے ہیں بچے جو ہے وہ force کو define کر کے آجاتے ہیں یا وہ یہ میرے کہ unit of force define unit of force کہ force کا unit اس کو define کریں تو question کا ردو بدل ہے یہ word کا ردو بدل ہے بچے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے بڑے اور سی question پڑھنا ہے اگر تو وہ پوچھا جائے کہ unit define کریں پھر آپ نے unit کو define کرنا Newton کو define کرنا اگر وہ آپ یہ کہ کو define کرنا تو پھر آپ force کو define کریں جو اس chapter کا second topic ہے تو my dear students بہت شکریہ اس law کو میں نے اس ہی اکیلا رکھا تھا کیونکہ اس میں کافی important information ہے جیسے میں کہا تھا کہ یہ law کو کافی information دیتا کہ acceleration کیسے produce ہوتا mass کی acceleration کی depend کرتا ہے force کی ایک acceleration کی ساری باتیں ہم لوگوں نے اس law میں سکھ ہیں پڑھ ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ کے لئے سمپل یہ کام ہے اس کو سار سار نوٹ کریں سمجھیں بار بار سمجھیں پھر یہ چیزیں ہوگی اگر کچھ question ہو تو آپ چا مرضی ہو سکتے کیا رکھئے دعا میں یا رکھئے اللہ حافظ